تو فیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے پہلے بھی آیا کرتے تھے کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا مکہ آیا سمان بیچتا تھا کچھ خرید کے لے جاتا تھا ابو جال مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے پرانا سجن ہے تیرا آنا جانا ہے اور تجھے یہاں اس شہر میں کیونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں اور معاذ اللہ شاعر ہیں جادوگار ہیں ان کی تُو نے بات نہیں سننی کہتا ہے میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے میں نے چاند ہفتے ٹھہرنا ہے مال بیچنا ہے کچھ خریدنا چلے جانا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات کہتا ہے مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا کہتے ہیں ایک دن نہ حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نور بھڑے کیفیات حضور تشریف لائے اور تشریف لائے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے حضور تشریف فرما ہوئے قرآن پاک پڑھنے لگے میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا پر توفیل کہتے ہیں آج نہ تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی قرآن پڑا محبوب نے اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہو یا تاہا والے نبی اپنی زبان سے تاہا کے تلاوت کرتا جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی جن کو رب کہے حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دلی بدل گیا میں بڑا بہترین شاعر تھا لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے الفاظ کے بامودر سے میں آگاہ تھا اچھا عدب میں جانتا تھا پر میں نے کہا یہ کلام یہ انداز لَوَنْزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَا عَلَىٰ جَبَلِلَّا رَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّمْ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریضہ ریضہ ہو جائیں کہتے ہیں تھوڑا سپڑا قریب نے اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی باہر آئے سلام لی میں نے کہا مابوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے کہتے ہیں رسول پاک نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے یدلہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا میں نے زمانہ دیکھا ہے میں کوئی آم آدمی نہیں میں سردار ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں یا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا